موسیقی واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا دیرا واہ کیا مرتبہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا دیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا دیرا اے غوث ہے بالا واہ کیا مرتبہ measured سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا سبحان اللہ بہت اچھے واہ کیا ملتبہ اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پہنچا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پہنچا تیرا شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا یہ شیر دیکھیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے بے شک آلہ حضرت کی شاعری میں کیا ہی بات ہے پوری حکایت کو پورے واقعے کو آلہ حضرت صرف ایک شیر میں سمیٹ کے رکھ دو بے شک آپ دیکھیں حضور غوثِ عظم نے تقریباً پچیس سالوں تک کچھ نہیں کھائے جنگلوں میں رہے اور اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے رہے اللہ کے لیے آپ نے کھانا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرتِ خضر کو بھیجا اور خضر علیہ السلام آئے روٹی لے کر آ کر کہنے لگے عبدالقادر بہت دن ہو گئے اب تو کچھ کھالو تو غوثِ پاک فرمانے لگے کہ میں نے جس رب کے لیے کھانا چھوڑا ہے جب تک مجھے وہ رب نہیں کہتا کھانے عبدالقادر نہیں کہتا تو حضرتِ خضر درماتے ہیں کہ عبدالقادر تجھے کیا لگتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں نہیں نہیں میں اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ مجھے اسی رب نے بھیجا ہے اور قسم دے کر بھیجا ہے کہ میرے عبدالقادر کو جا کر قسم دے دینا کہ اے عبدالقادر تجھے تیرے رب زلجلال کی قسم ہے اب تو کھالے اے عبدالقادر تجھے تیرے رب کی قسم ہے اب تو پی لے تو اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے شیر کے انداز میں بیان فرمایا اور فرمایا قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا شیر اشعار تو بہت زیادہ ہیں بس ایک آخری شیر آپ حضرات کی سماظر میں حوالے کر رہا ہوں ملائے لہا کریں اشعار اور یہ شیر مجھے بہت ہی پسند ہے بالخصوص تجھ سے در در سے تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت سبحاناللہ سبحاناللہ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دور تیرا سبحاناللہ سبحاناللہ بے شک حق ہے حق ہے ہے دور کا دور تیرا اور اسی قبیلے کا ایک شیر اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کتوں کو جہاں دیکھتے ہیں پتھر اٹھا کے مار دیتے ہیں لیکن آپ نے کبھی اس کتے کو مار کھاتے نہیں دیکھا ہوگا جس گلے پتہ ہوتا پتہ دیکھا تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کسی کے گھر کا کتہ ہے اس پہ پتھر نہیں اٹھا تو ایک عام کتے گردن پہ پتہ دیکھ کر یہ محسوس ہو جاتا ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کسی کے گھر کا کتہ ہے ہمارے گردن پہ تو ہوتے آزم کو سکتا ہے تو آلہ سماتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سکھ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پتہ تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پتہ تیرا آلیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلبا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غص ہے مالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا اللہ مرتبہ سبحان اللہ